تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایمو آئی ایل کے سٹوک کے بارے میں ایمو آئی ایل کے سٹوک میں نیسٹ ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ اینڈ رجسٹنس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو ہمیں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر اسٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے کہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے ہو ملاتا پہلے ہم کو یہ سٹوک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے ہو ملاتا لیکن پھر یہ سٹوک نے یہاں پر ریجسٹنس لیا جس کے بعد ہم کو یہاں پر یہ سٹوک میں گرابر دیکھنے ہو ملی لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریننگ سیزن سے ہم کو اگین یہاں پر یہ سٹوک میں ریکبری بھی دیکھنے ہو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹوک میں 4.27% کی یہاں پر تیجی دیکھ رہا ملی ہے ساتھی آج کی تیجی کے ساتھ ہم کو اسٹوک میں بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنا ملائے بریک آؤٹ کی بات کریں تو جو یہ سٹوک ہے یہ پچھلے ایک لمبے سمعے سے یہاں پر لگاتا 313 کا جو لیول ہے اسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج اسٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہم اسٹوکیں بات کریں اگر یہاں سے اسٹوک میں یہ تیجی کنٹی نیو رہتی ہے تو یہاں سب یوٹ تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر اسٹوک میں 323 کا پہلا یہاں پر ریجسٹرنس دیکھنے ملے گا اگر اسٹوک اس کو بریک کرتا ہے اسٹوک میں 340 اور اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے اسٹوک میں اگین ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ ہمارے سکتے ہیں یہاں سکتے ہیں تو اپر اگر اس ٹوک میں 1300 آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائے سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اوال ایجوکیشنل پرپس کے لئے دھنے بات